موسیقی اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہم آپ کو الہم میوزیوم لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ انجوئے کریں گے اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سبسکرائب کردے چینل کو شیئر کریں دوستو کے ساتھ اور آپ کی اخبار ساتھ جرنی اچھی ہوگی ایکسٹ ٹائم میں آپ کو انشاءاللہ دبائی لے کے جائیں گے اچھی جگہ دکھائیں گے آپ کی سپورٹ چاہیے ہمیں اور لٹس موسیقی 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 جی دوستو ابھی ہم اپنی جنری شروع کرتے ہیں لینڈ میوزیوم کی اور انشاءاللہ آپ انجوئے کریں گے سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں یہ شیخ زائد ہے بانی ایمریٹس ان کی پیدائش ہوئی 6 مائی 1918 کو ان کی وفات ہوئی 2 نومبر 2004 کو 86 یور ان کی ایٹیوز ٹائم سلطان بن زائدالنہان کے والد کا نام تھا اور ان کا تعلق تھا سنی مسلک سے اور ان کو دفنایا گیا شیخ زائد موسک میں شیخ زائد مسجد وہ ابو زبی میں ہے انشاءاللہ جیسے ہی میرا چکر لگے گا ادھر میں آپ کو وہ بھی مسجد دکھاؤں گا بہت زیادہ بیوٹی فل مسجد ہے انشاءاللہ آپ انجوئے کریں گے لیکن فیلالا آپ کو میں بس میوزیم دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ انٹرنس پہ کچھ سیکیورٹی گارڈز دکھا رہا ہوتے ہیں پری ہے کوئی انٹری فیس نہیں ہے لیکن سیکیورٹی کے لئے کچھ ہوتے ہیں اب میں کچھ رولز اور ریگولیشنز وغیرہ دکھا دیتا ہوں آپ جب آئیں وہ پاڑ سکتے ہیں جی دوستو تو ابھی ہم اندر آگئے انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں آپ کو سٹیب بے سٹیب ہر چیز دکھاتا ہوں اور یہ مجھے سائٹ پہ نظر آرہی ہے پرانی گاری کھڑی ہے یہ شہزائد کی گاری ہے یہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا سٹیب بے سٹیب ہر چیز آپ کو کوشش کروں گا دکھانے کی جو آپ انجوئے کریں اوکے تو میں ادھر سے شروع کرتا ہوں پہلے گاری سے یہ رینج روور ہے شہزائد کی گاری ہے وہ چلایا کرتے تھے اس کو اور آئی گیس کہ اس کا موڈل ہے نائنٹین سکسٹی اور نائنٹی سکسٹی وان اور آئا تب سے یہ در ہی کھڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا موڈل ہے آپ کو میں دوسری سائٹ سے تھوڑا گمہ کے سارا دکھاتا ہوں یہ چیز دیکھیں اور انشاءاللہ بعد میں دوسری سائٹ پہ چلتے ہیں وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ دکھاتا ہوں جگہ اوکے لیٹس سٹارٹ فرم ہیر چلیں جائے ہاں جی چلیں یہ دیکھیں جیدھر کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں جو شہزائد کے بیٹے ہیں سٹیپ بے سٹیپ یہ پورے گھلی میں لگی ہوئی ہیں فوٹوز ان کی میں دکھاتا ہوں یہ بعض انہوں نے دیکھیں ہاتھ پہ رکھا یہ شہزائد کی فوٹو ایک چلی یہ بھی شہزائد کی فوٹو ہے اور آگے ان کے بیٹوں کی فوٹوز بگرہ لگی ہوئی ہیں کچھ ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں کچھ ریل نیچرل ہیں اور یہ بھی شہزائد کی فوٹو ہے کچھ ادھر ساتھ ٹائلز بگرہ لگی ہوئی ہیں ان کے سکافر دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی شہزائد ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ان کی پکچر ہے یہ سپائلز لگی ہیں جو ان کا ایک کلچر ہے وہ تھوڑا دکھا رہے ہیں اس میں ابھی آگے چلتے ہیں آپ کو دکھاؤں میں آگے یہ بھی شہزائد کی پکچر گزری ہے پکچر جو لگی ہوئی تھی یہ کچھ ان کا جو ہاتھ سے بنی ہوئی ڈرائنگز ہوئی رہے ہیں اسکافت کے بارے میں یہ بھی شہزائد ہیں آگے بھی چل کے آپ کو دکھاؤں گا ادھر کافی زیادہ ان کے بیٹوں کی فوٹوز غیرہ لگی ہوئی ہیں آگے آپ کو انشاءاللہ فرسٹ رول پہ بھی لے کے جائیں گے کچھ گارڈن ہے لیکس غیرہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا آپ کو سٹیپ بے سٹیپ یہ دیکھیں جی یہ پرانا امریٹس ہے ایسے کچھے مکان ہوا کرتے تھے یہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے لیکن ان کا کلچر دکھایا ہوا ہے اس میں انہوں نے آپ کو یہ دکھاؤں وہ دیکھیں سائی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر میں انشاءاللہ لیں گے آپ کو اسپلورٹ ہے آپ کو ابھی آپ کو یہ ایک لیک دکھا رہا ہوں ہمیں لے کے انٹرڈیوز کروا رہا ہوں ادھر بھی چلیں گے انشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے یہ اور یہ آپ کو دکھاؤں گا میں لیک بھی انشاءاللہ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر آپ کو چانس ملے تو آپ ادھر ضرور آئیں یقین مانیں تینا پیسکول مخول ہے تینا پیسکول ایسے کہ جیسے ہم ایک بیک میں چلے گئے ہیں وہ فیلنگز محسوس ہوتی ہیں ادھر آ کے ابھی یہ دیکھیں یہ ان کے بیٹوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں سب ون بائی ون نام تو نہیں میں بتا سکتا بس ایسے آپ کو فوٹوز غیرہ دکھا دیتا ہوں جب دیکھ لے کر کر سکتے ہیں آپ ویڈیو میں تو کر لیں نہیں تو پکچرز ہوں جب آپ کدھر آئیں کبھی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اور ایسے کہ آپ انجوئے کریں گے بہت پیسکول جگہ ہے بہت ہموشی ہے پرندوں کی آواز ایک اچھا فیلنگز ہے بہت ریلیکس محسوس ہوتا ہے یہ ان کے سب بیٹوں کی پکچرز لگی ہوئی ہیں سپیب بائی سپیب میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں پوشش کرتا ہوں کہ جتنا آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کو دکھا سکتا ہوں اچھا آپ کو گائیڈنس ہدھر مل جائے گی کہ کونس جگہ کدھر ہے آپ کس جگہ پہ ہیں پورا میک اوہرہ بنا ہوا ہے تو اس سے آپ کو توری گائیڈنس اوہرہ مل جائے گی اور اب ہی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اوٹسائیڈ ایریا میں وہ جدر آپ کو میں نے لے کے دکھایا تھا یہ بھی ان کے بیٹی کی شاہد فوٹو ہے اور یہ میرے حیال سے چہزائیڈ کے والد کی فوٹو لگی ہوئی ہے جی تو دوستو یہ ہے وہ لیک جو میں آپ کو دکھا رہا تھا ونڈو سے چھوٹا سا زیادہ بڑا نہیں ہے لیکن پیارا بنا ہوا ہے آپ کو ایک بولڈ ڈیو دکھاتا ہے ہسٹریکل ڈیو دکھاتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ ایسی چیزیں سکون دیتے ہیں دماغ کو ریلیکسمنٹ دیتے ہیں دل کو جیسے کہ یہ ادھر کی لائف ہے آپ کو مت بتایا کہ اگر ایسی چیزیں بھائی آپ کو سکون محسوس ہو نہیں ہونا ابھی آپ کو ادھر کا ویو دکھا کے پھر انشاءاللہ آپ کو اوپر لے کے چلتا ہوں اوپر آپ دیکھیں شیہزائیڈ کا بیڈروم ہے ادھر اور ان کے بچوں کے بیڈروم کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی چیزیں کچھ ادھر آپ کو ہم کے اسکمال کرنے والی چیزیں آپ بھائیں گے تو اوپر چلتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں اور اوپر چلتے ہیں ہم کے بیڈروم اور اوپر چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں میں نے آپ کو بکاتایا تھا ایسی چلتے ہیں بیڈروم وہ سامنے آپ نظر آرہا ہے جو ہوئے ویل ایسی چلتے ہیں ایسی چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بیڈروم ہے اور ایک ان کا جو لائف سٹائل تھا اس ٹائم کا وہ چیز آپ کو ادھر بلکل کلیرلی فیل ہوگی اور آپ ایک فاسٹ میں چلے جائیں گے یہ چیز آپ کو میں گھرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ادھر آئیں دو تین گھنٹے سپینٹ کرنے کے لیے اپنا ذہن بنا کے ہیں کہ میں دو تین گھنٹے سپینٹ کروں گا آپ پانچ چھ گھنٹے سپینٹ کر دیں گے آپ کو اتنا ادھر جو ہے نا ایک ریلیکسمنٹ فیل ہوگی اسلام علیکم یہ کارڈز بگا رہے ہیں ہی در اندر گھوم رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی گھری ہے اور یہ صندوق ہیں ہم کے جیسے ہمارے صندوق ہوا کرتے ہیں دوسرا روم دکھاتا ہوں آپ کو یہ میری ریڈ سائر کے دوسرا روم ہے یہ سپوٹی گارڈ ابھی ہمیں چیک کرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح ہی ہے ایک سیمی لائف سٹائل ہوتا تھا اور سٹائن کا بیل ڈیم کا رضائی دیکھیں جیسے ہماری پرانی رضائیاں ہوتی تھی ویسے ہی رضائی بنی ہوئی ہیں اور کھرکیاں وغیرہ دیکھیں لکڑی کی کھرکیاں ہیں ادھر آپ کو تقریباً 99% لکڑیوں کا پاملے گا یہ کچھ انہوں نے وارننگز وغیرہ دی ہوئی ہیں کہ ٹچ کرنا ممنوع ہے جیسے ہمیں دیکھے لال ٹین وغیرہ واو ریلی ایم امیزد یہ چٹائی بنی ہوئی ہے یہ جو خجور کے پتوں کی ہوتی ہے اور ابھی یہ باہر کا آپ کو ویو کچھ دکھا دیتا ہوں میں باہر سائیڈ پر تھوڑا بیک سے آپ کو دکھاؤں گا لیف سائیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ بات فروم ایک چنی اور یہ بند کی ہوئے ہیں کیونکہ ان کی دوسروں نے موسیقی ابھی آپ کو میں دوسری سائیڈ پر لے کے چلتا ہوں ادھر آپ کو شیزدھائید کا بیڈروم ملے گا وہ دکھاتا ہوں آپ کو اور سنوا دیکھیں کتنا پیار آئیت یونیک کام ہوا ہوا ہے سائیڈوں پر جیسے پرانے زمانہ میں ہوا کرتا تھا وہی چیز ہے پرس وہی چیز ہوگی کیونکہ ان کا اگار ہے یہ اوپر چھت پر دیکھیں مکمل لکری کا کام ہے جیسے لکری کے چھت ہوا کرتے تھے وہی چیزیں ہیں وہی ہے پر ریپیر بگرہ کرتے رہے تھے ان کو لیکن پھر بھی ہے تو وہی نا یہ آپ کو دکھاتا ہوں ہے یہ بیڈروم ہے اور ادھرونس ہے بیڈروم کا جو پر دیکھیں میں ہاتھیا ہوا ہے شیخ سائد بین بیڈروم اور اڈسکو بھائک یہ ان کا بیڈ ہے یہ دیکھیں روم بنی ہوئی ہے یہ آپ کو اربیک سٹائل کا بیڈروم دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ان کی بیڈروم کا سٹائل جو پرانا قدیم سٹائل ہے مجھے ابھی پھر دوبارہ میں نے کچھ کے ایک نیو بیڈروم پانے بھی ایسا ہوا کرتے تھے اوپر وہ دیکھیں دھری لگی ہوئی ہے یہ کچھ قرآنیں چیزیں پڑھی ہوئی ہیں پتہ نہیں کہتے ہیں مجھے تو اس کے ہاں یہ اکھوں میں ڈالنے کے لئے سرنا اس کی کچھ بڑھا ہوا یہ ہے یہ دیکھیں کچھ یونیک پیسز بگرہ پڑھے ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی میں آپ کو دوبائی کے میوسیوم میں بھی لے کے جاؤں گا اور وہ تو مائنڈ بلوئنگ ہے بھرڈ میں میرے حل سے ٹاپ ٹین میں اس کا نام آتا ہے جی دیکھیں جی سامان رکھنے کے لئے سپرے ہوگیرہ ابھی باہر نکلتے ہیں ادھر سے باہر کا ویو دکھاؤں یہ رائٹ سائیڈ پہ میرے میرے حال سے کچھ رسطہ جاتا ہے نیچے کو بھی انہوں نے بند کیا ہوئے شاید کوئی رپیرنگ میں بغیرہ کر رہے ہوں گے وہ نیچے دیکھیں واٹر ویل وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتا ہوں ابھی ہم نیچے چلیں گے وہ آپ نے دیکھ لیا جو بھی ہے اور ابھی نیچے چلتے ہیں انشاءاللہ نیچے کا ویو کچھ آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ابھی نیچے کی تیاری ہے چلتے ہیں نیچے کو رسطے میں جاتے ہوئے اب آپ کو ویو دکھاتا ہوں ابھی میں نے سیلپی سائیڈ کی آنکی ہے واو 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 یہ دیکھیں جی کیا پیار ہے ریلی آپ کو بتاؤں کہ مجھے ان چیزوں میں اتنا سکون ملتا ہے اتنا سکون ملتا ہے اتنا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے بہت پیار ہے ویو ہے ابھی آج اتنا رش بھی نہیں ہے اور اس لیے زیادہ سکون ہے پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں یہ میرے پیچھے دیکھ کے نظر آ رہا ہے جو بیوٹیفل ویو آئی ہوپ کہ آپ انجوائے کریں گے پلیز سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس وہ میرا خزن میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے ابھی ہم نیچے کو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور ریکویسٹ آپ سے پلیز سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں ملتے آپ کو انشاءاللہ بیچے جا کے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جی ابھی آپ آگے ہیں واٹر ویل پہ یہ دیکھیں پرانہ کون ہے ابھی اس کا تو مجھے نام بھی نہیں جاتا اس کو کیا بولتے ہیں فرکی بولتے ہیں شاید یہاں چیکڑی بولتے ہیں تم سام نہیں پتا مجھوز قوام بھی لگا ہوا ہے انیویز یہ دیکھیں یہ اوپر سے بند کیا ہوا ہے انہوں نے کہ کوئی چلٹر وغیرہ نہیں گر جائیں اس کے بعد ابھی آپ کو میں دکھا دوں شیحہ فاطمہ کے ریلیٹیوز کے رہائش رومز وغیرہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شیحہ فاطمہ کا ریلیٹیوز روم ہے جو ان کے ریلیٹیوز وغیرہ ادھر رہتے تھے ابھی اندر چلتا ہے یہ بھی دیکھیں بھی یہ ہے جی ان کا سٹائل گھوہ پینے کا ان میں وہ گھوہ وغیرہ ڈال کر رہتے تھے در آگ جلتی تھی خوپ بھی یہ جدیم چیز ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں بھیان اس کو کیسے کروں بہت ہی یونیک یہ دیکھیں یہ تلوار ہے اوپر کچھ شربی کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں میں زوم کرتے تھا ہوں کہ آپ کو تھوڑا نظر آجے اچھے سے یہ پرانے وقت کی تلوار ہے جب مسلمان جنگیں لڑا کرتے تھے یہ بیٹھنے بغیرہ کے لئے یہ جنگیں اندر جدر پتنگ بہرہ رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ حال تو اس میں بس ایسا ہی ایک ہے پرانی جگہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے ابھی چلتے ہیں باہر نکلتے ہیں ابھی آپ کو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ شیہ فاتمہ کا رون اور یہ دیکھیں کہ تلوار دوبارہ یہ بڑھے دکھا ہوا ہے انیویز میں اب شیہ فاتمہ کا رون دکھاؤں گا بھی در چلتے ہیں یہ ہے جی شیہ فاتمہ کی والدہ کا رون سوری اکے اندر چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں پرانی گن پڑی ہوئی ہے سب سے مجھے یونیک چیز جو پیاری چیز لگتی ہے عربوں میں وہ یہ ان کا سٹائل ہے یہ ان کی مجلس ہے ایسے وہ بیٹھا کرتے تھے ان کی ایک چیز مجھے زیادہ پسند ہے کہ فرائی ڈے یا سنڈے جب بھی چھوٹی ہوتی ہے سب بچوں نے لڑکیوں نے سب نے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جانا اکٹھے ہونا ہے کٹھے کھانا کھانا ہے لنچ کرنا ہے اور گہدرنگ کرتے ہیں یہ لوگ بھی کٹھا کھانا کھاتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاؤں گا بڑی بڑی پلیٹی ہوتی ہیں ان کی یہ چیز ان کی تحضیب کو ایک یونیک چیز بناتی ہے ایک ہائی لیول پر لے کے جاتی ہے اینیویز یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ سے وہ بیٹھتے ہیں اور انشاءاللہ میری ایک خواہش ہے کہ میں پاکستان میں ایسی ایک مجلس بنا ہوں جس میں ایک ریلیکسمنٹ ہو اور آپ دیکھیں آپ کو تھوڑا میں مزدیک سے دکھا دیتا ہوں چاروں طرف گھوم کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سائیڈ پر ایک تلوار پڑی ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں وہ سامنے ایک پکچر ہے یہ تو نہیں مجھے معلوم کس کی پکچر وہ لگی ہوئی ہے یاری پکچر ہے ڈیزرڈ میں اور یہ تلوار دکھاؤں میں یہ یہ تلوار ہے ایک کرو ہوتی تلوار اور ایک سیدھی ہوتی تلوار ابھی ہم بائیں نکلتے ہیں آپ کو دوسرا روم دکھاتا ہوں میں تو تلوار کے بارے میں بتا رہا تھا مسلمانوں کی ایک کرو ہوتی تلوار اور ایک سیدھی تلوار ہوتی تھی اور دونوں میں نے آپ کو دکھائی ہے یونیک ہے یہ دیکھیں جی یہ اگلا روم ہے یہ بھی تقریباً کچھ اسی طرح کئی ہے کچھ اتنی زیادہ چیزیں نہیں پڑی ہوئی تھا یہ دیکھیں یہ بھری سی پلیٹ پڑی ہوئی ہے چینڈ کا طریقہ ہوتا تھا اور اور بھی بھی ہے بھری سی پلیٹ میں کھانا ڈال کے اور اکٹھے سارے کھاتے تھے یہ چیز مجھے بہت یونیک انتی لگتی ہے یہ لال ٹھینڈ پڑی ہوئی ہے کچھ اتنی زیادہ چیزیں نہیں پڑی ہوئی ہم چلتے ہیں دوسری سائیڈ پہ ادھر آپ کو کچھن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی سٹریٹ تر ہو رہا ہے تو فینلی ہم آگے ہیں کچھن میں یہ ان کا کچھن ہے اور یہ دیکھیں کتنی کتنی پیاری چیزیں پرانی چیزیں یہ ان کے دیکھ چیز طرح کی ہوتی تھی یہ دیکھیں توکریاں پڑی ہوئی ہیں دیکھ چاہیے یہ کافی بڑا دیکھ چاہیے ویڈیو میں شاید آپ کو محسوس ہونے لیکن کافی بڑا دیکھ چاہیے اور یہ پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہوا یہ چھوٹی چھوٹی دیکھ چیزیں یہ پرانا میرے پاس ورڈز نہیں ہیں میں آپ کو کیسے بیان کروں جو میری فیلنگز ہے اس ٹائم یہ دیکھیں کلر یہ پرانا کلر یہ اوپر دیکھیں جتنا ہمارا جھگ ہے اتنا بڑا یہ گلاس ہے اور کپر ہے یا کیا چیز ہے یہ چلتے ہیں بھائی ربی اور آپ کو دوسری سائیڈ پر دکھاتا ہوں میں سٹور یہ دیکھیں یہ سٹور ہے اور اندر چلتے ہیں آپ کو ایک ہلکا سا اوپر دکھاتا ہوں سٹور کا واہ یہ دیکھیں اس کو پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کیا بولتے ہیں وہ کوٹنے کے لئے کچھ ہوتا ہے وہ چیز ہے یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں خجور کی لکڑی کے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے فرائی پین ہے یہ فرائی پین ہے اور یہ تھا واہ یہ بیٹھنے کے لئے جگہ یہ بھی خجور کی بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ اور آپ کو کلوزہ پڑھ کر دکھاتا ہوں یہ نہیں معلوم کیا چیز ہے لیکن ہے یہ پیاری چیز موسیقی 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 چیز آپ کو برز کی وائس ملے گی انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے جب آپ آئیں گے تو خوب کے آپ نے میرے ساتھ انجوائے کیا ہو انیویز تیک کیر اور آپ کو ملتا ہے سیکنڈ پارٹ میں